موسیقی برابر ہے چونکہ یہ ہمارے پاس پیسے امانت ہوتے ہیں بچوں کی گورنمنٹ کی اور مختلف جو ادارے جو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں مثلا ایچی سی وغیرہ یہ ایک امانت ہوتی اس میں خیانت اور اس کا جو امپیکٹ ہے سر یہ جو ساڑھے پانچ سو اپائنمنٹ ہوئی ہوئی ہیں یہ جو سڑکیں دی گئی ہیں یہ جو زمین کی لوٹ سیل لگائی گئی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے یہ اربوں روپے کے اندر پہنچا ہے بلا مبالغہ اربوں روپے میں اس میں سے ایک اور پنجاب یونسٹری نکل سکتی ہے جناب ہم خود مختار ہو سکتے ہیں مالی طور کے اوپر ہم گورنمنٹ اور پنجاب کو سلوٹ ماریں گے کہ ہمیں آپ سے ایک پیسے کی ضرورت نہیں رہی ہے چنانچہ یہ مجاہد کامران جس طرح سے زمینوں کو مفت کی کوڑیوں کے اندر بیچ گیا ہوا ہے اس کا امپیکٹ ہے کہ اس وقت پنجاب یونسٹری کے پاس بعض دفعہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں اور دوسری چیز میں عرض کرتا چلوں وہ وکٹمائزیشن کرتا تھا یہ شور مچایا جا رہ ہے کہ مجاہد کامران کے ساتھ ظلم ہو گیا استاد تھا استاد تھا مجھے ایک چیز کی اجازت دیجئے اس نے ہمارے خلاف بارہ ٹیچرز کے خلاف دہشتگردی کے پرچے دیا جراب سیون ایٹی اے لگایا کہ آدشی نسل سے مسلح ہو کے انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور اس میں سیٹی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں ہم بلکل پیسفولی وہاں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں چنانچہ ڈی آئی جی نے کہا کہ یہ تو ثابتی نہیں ہوتا ہے یعنی پولیس اس � انپرد جو ایسے چو ہے وہ ایک پڑھے لکھے پی ایج ڈی وائس چانسل سے بہتر ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ اسازہ ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے اوپر ایف آئی اے اس نے ہمارے اوپر سات ایف آئی اے رہن دی اور ہمارے جو لاو کالج کے اسازہ تھے ان کو خاص طور پر وکٹیمائز کرتا تھا کیونکہ اس کی بیوی وہاں پر نجائز طور پر مسلط تھی وہ جالی طور پر اسوسیٹ پیسر ہوئی جنابے والا اور جالی طور پر وہ پروفیسر ہوئی پلیجر پلیجرزم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے نا سپریم کورٹ میں ثابت ہو چکا ہے چیف جستر صاحب کے روبرو وائس چانسل نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر پلیجرزم ثابت ہو چکا ہے چیف صاحب نے اسے شازیہ سے کہا کہ آپ جا کے اپیل کریں لیکن ہمیں حیرت ہے کہ پنجاب انہوں نے ابھی تک اس کو اس کی سیٹ سے ہٹایا نہیں ہے نہ گورنمنٹ کے کان کے اوپر جون رینگی ہے یہ صاحب کے صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ وائس چانسلر ہیں وائس چانسلر صاحب نے ریپورٹ دی کہ شازیہ بی بی جو ہے پلیجرزم نے جو سارا سرچ پیپرزم کے یہ تحریری طور پر ریپورٹ انہوں نے دی ہے پڑی گئی ہے وہاں پر ریپورٹ انہوں نے تحریری طور پر جمع کروای ہے سپریم کورٹ کے سامنے اور وہ سر اس کو جو ڈیموٹ کیا منصور شاہ صاحب نے ہائی کورٹ سے وہ پروفیسر ڈیموٹ ہوئی نیپورٹیزم اور دوسرے چارجز کے اوپر اور یہی جو وائریز ہیں یہی جو گراؤنڈز ہیں اس کے اسوسیئٹ بننے کے اوپر اس کو نہیں کیا جا رہا جنہچہ مجاہد کامران کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا اور ج جب ہم بات کرتے تھے تو ہمارے اوپر وہ دیپارٹمنٹر انکوائری ہیں ہم سب اسازہ کے اوپر متدد دیپارٹمنٹر ان حالات میں ہاتھکڑی لگنا کیا جرم ہو گیا بھئی اچھا ہاتھکڑی ویسے اتر گئی ہے اب میں پروفیسر صاحب پورے پاکستان میں جو مجاہد کامران کا یہ رول دے کے آپ کو چاہیے کیسے گندی مچھلیوں کو نکالیں یہاں سے بھی مال لیا غضبی ہوگی تھی ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں انہیں ادارے اپنا کام کرتے لیکن یہ بات کلیر کرنی ضروری ہے یہ دباؤ یا پریشر بلکل نہیں آنا چاہیے استازہ کی طرف سے ان کی ہتھگڑی کا مسئلہ تھا ختم ہو گیا چیزوں صاحب نے بڑے آسن طریقے سے لیکن اس کی ڈیمارڈ کرنی ہے لیکن میں ایک آپ کی اجازت سے بات چاہوں گا تار صاحب بھی بیٹھے ہیں کچھ شپائی بیٹھے ہیں بڑا کچھ انہیں بہت کچھ پتا ہے کیا کیا انگوائری ہو رہی ہے وہ بھی تو بتا رہے ہیں تار صاحب کیا انگوائری ہے چینج کر لیتے تھے سر سیلیکشن بود کی پروسیڈنگ چینج کر لیتے تھے جو تائے ہوتا تھا اس سے ہٹ کر کرتے تھے آپ تو خیار رہے تھے اگزیکٹیو کلاب کے بھی انگوائری ہو کام کرتے ہیں ابھی آپ میں پتا ہے اگزیکٹیو کلاب میں جو کرپشن ابھی انٹوڈکشن میں ہم نے پوائنٹ اٹھ کی ہے اس کے لیے سنا ہے ابھی پروفیسر ڈاکٹر خالد صاحب ہے لیبرین سائنس کے انچارج ہیں چوبا کے وہ انگوائری آفیس نے اس میں لگے اور وہ نے سنا ہے کہ لاکھوں کا گھ اللہ وہاں پہ سامنے آ رہا ہے سر دو طرح کی کرپشن ہوتی تھی اگزیکٹیو کلاب میں ایک تو جو پیسے وہاں پہ آمدن ہوتی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ریسٹورنٹ بہت زیادہ کمرشن بنیاد ہوتا جیس طرح ہوتا ہے پلس کمرے بہت زیادہ سارے ہی ہر وقت کوئی خالی نہیں ہوتا وہ پیسہ کھا جاتے تھے پلس یہ وہاں پہ مفت میں بندے ٹھہراتے تھے ریکارڈ میں شو ہی نہیں ہوتا تھا باقی کوئی بندہ مانتا تھا یہ استادزہ کرتے تھ اب اس چیز کو نیب کے لیے ہم بڑی سراتے ہیں سر نیب جو جس قسم کی کوشش کر رہے ہیں نیب کو یہ لوگ پرے پریش آز کروے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے یہ دوست ہیں اور دیکھو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کیس کو چھوڑ کے پوائنٹ پرسنٹ انہوں نے پگڑا جی حد کڑیاں لگ گئی چلو غلطی ہوگی موتروم چیف جسٹر صاحب نے اس کا سٹیٹس ڈیٹرمنٹ کر دیا کہ انسانی کو کے خلاف عرضی تھی تیچر سے ہم نے اڑن اتار سلوٹ کرتے ہیں ہم ان کو کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا نوٹس لے کر اس کا کر رہے ہیں بھئی باقی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کیس تو ان کو پر ابھی چل رہے ہیں تو نیب انشاءاللہ صحیح ڈریکشن میں تحقیق آ رہے ہیں سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے سر باقی کسی قسم کی کوئی اس قسم کی کوئی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ باقی دوست بھی آزر ہیں ہم بھی آزر ہیں وہاں پر ان کی معاونت کے لیے یہ اپوائنٹمنٹس پیورلی اگنس دی لا� بھی آزر ہیں اگنس دی میرٹ ہیں یہ چیزیں آسانی سے ثابت بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ بھی آزر ہیں سنڈی کےٹ کی میٹنگ ہے یعنی میسی جوز آف آرٹی لکھی ہوئی نظر آجے گی آپ کو سر یہ تارر صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ٹیمپرنگ کرتے تھے سنڈی کےٹ کی پروسیڈنگ کی سیلیکشن بورٹ کی سیلیکٹ اے ہوا ہے وہاں پر بی کا لکھی دیتے تھے وہاں کوئی کلیبری فاؤنڈ تو نہیں تھا کلیبری فاؤنڈ والے بہت س بھی سپندے کرتے ہیں اور پھر اگلے سال جا کر انہوں کو حجد اپرو ہی ہے میری سینڈل لگتر گیا پاکستان میں جہدادیں نہیں ہیں ٹیمپرنگ والا ریکارڈ جو ہے جو سنڈی کےٹ کی ٹیمپرنگ اور اس طرح کے ریکارڈ جو ہے وہ تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی پوزیشن میں ہے تو یہ نیب کے پاس ہے اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نیب کو دیا گیا اس میں کامران عابد کا ٹیمپرڈ ہے جی اس نے جالی سائن کیے مجاہد صاحب کے سائن کیے دوبارہ سے ایک پروسیڈنگ بنا کے شامل کی جس میں کئی لوگوں کی ترقی ہیں انہوں نے تنظلیوں میں بدل دیا اور کئی کی تنظلیاں ترقیوں میں بدل دیا دائیسنڈ نوڈ ہے یہ جگہ نہ دی رہے ہیں یعنی راحتی حال نہ دی رہے ہیں پھر اس میں ڈائیسنڈ نوڈ ہے اجازت دی ایک سار بات کہ اگر یعنی یہ بھی کریں کہ انہوں نے اس دن یہ میٹنگ کرتے دی جس دن ہمارے ہائی کورٹ کے جسٹس موطرم میٹنگ میں نہیں آ سکتے تھے اگر افتے اور یا اتوار کو یا فرائٹ یعنی میٹ اف دی ویک یہ میٹنگ کر دیتے تاکہ جاج صاحب تشریف نہ لاسکے چونکہ سر آپ کو بتا ہے تو یہ روستان جاری ہو چکا ہوتا ہے چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جان پوچھ کے آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں جب تک ہمارے جناب مظہر علی لکوی صاحب تشریف لاتے رہے ہیں جب تک منظور بلک صاحب تشریف لاتے ہیں اس دنے آپ کی پروسیڈنگ دیکھیں بے لکل صحیح سلامت پروسیڈنگ دیکھیں باقی تو سر یہ فراڈ کرتے رہے ہیں ٹوٹل ڈکیتی کرتے رہے ہیں یونیورسٹی میں بیٹھ کا یعنی سافزہ کے کوک کے جو ایک سکھا شای ہم نے سنی تھی لفظ گوڑ فادر کہہ دینا سر سیکٹیرین پرابرمینوں نے شروع کیے لینگوشٹی پرابرمینوں نے شروع کی میں ایک چیز کو گنواس کرتے میری ماہ کو میری یونیورسٹی کو ک Baba صاحب یہاں پر بچے خواہو مشرق سے تھے مغرب سے شمال جنوب جسے رہنے والے تھے وہ آپس میں ہارمنائز رہتے تھے یہ پچھلے آٹھ سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ مجاہد کامران نے پنجابی بلوچی پتھان کشمیری شیعہ سنی وہابی پتہ نہیں کیا کیا اس نے وہاں پہ یہ چیزیں کڑی اور سٹورنٹ کو لڑاتا تھا جب اس کی سیٹ خطرے میں ہوتی تھی لڑوا دیتا تھا جس طرح صاحب نے فرمایا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا میں انڈسپینسیبل ہوں لڑاتا خود تھا گورنمنٹ کی آنکھوں پہ ایسا پردہ پڑا ہوا تھا وہ خود لڑاتا تھا پھر خود ہی ان کو چھڑا دیتا تھا جنہیچہ یہ جو نیشنل ڈس انٹیگریشن کی طرف ہوئے ہیں حضرت صدیق صاحب بہت شکریہ سمیہ عزیر صاحب بہت شکریہ اور نیب جو ہے وہ بڑے آسل طریقے سے یہ ساری انکواریاں بھی کر رہے ہیں اور کسی طرح کا نیب پر کوئی پریشر بھی نہیں ہے اور موجودہ جو ادھر ڈیزی ہیں وہ ویڈاو پریشر جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں انویسٹیگیٹ ہونے بھی والے ہیں اور اس میں ابھی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بڑی مسئلیاں باقی ہیں اور ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا بہت ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں بڑے بڑے نام بہت بڑے بڑے نام جو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کو آنے والے وقت میں شکنجوں میں آتے نظر آئیں گے اس وجہ سے کہ انکواریاں جو ہیں وہ بہت ساری چل رہی ہیں اور اس سارے معاملے میں بھی جو معاملہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں ایگزیکٹیف کلب کا معاملہ بھی شامل ہے اس میں بہت سارے اثر و سوک والے لوگوں کا آپس میں انٹریکشن زمین والا معاملہ یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے یہ صرف الزام ہے ثابت ہوں گی تو تب معاملات دیکھے جائیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکیب